دیرا تارپک اور تارو فارسی زبان و عدب ہے تو آپ نے یہ بتا دوں کہ میں دوبورویہ فارسی انشاءاللہ اپنا موقف آپ تک پہنچا دیں تو جناب کہانی کچھ یوں ہے کہ کئی ہزار سال پہلے تقریباً پہتی سو سال کام قبر مسیح میں سینٹرل ایشیا خزر اور پفکاز میں آریائی قومیں آباد تھی انہوں نے شمال سے جنوب کی طرف ہی جرب کی انہوں نے سکھ انہوں نے ایرام میں آباد ہو گئے اور کچھ پلے کے انتہائی جنوب یعنی سینٹرل کا لوگ اختیار کیا اور وہ یہاں پر سینٹرل میں یعنی برسلی پاپوہ ہندو کا جب دیا تھا یہاں پر آباد ہوں گے اور وہ ہندو آگیا ہے کہہ لائے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہہ لائے پر نظر جوڑائیں تو ہماری بنیادیں ایک ہی ہیں ایرانی اور ہندو آگیا مزید یہ کہ ہجرتیں ہوتی تھے سب سے بڑی ہجرت ہو تھی وہ زرتشتی لوگوں کی تھی جب ایران نے اسلام آیا تو زرتشتیوں نے ہجرت کرنا شروع کی ان کی تین کٹیگریز تھی ایک بڑی تعدار وہ تھی جو اسمان ہوں پر تو ایران میں نہیں رہ گئے وہ لوگوں جو اسمان نہ ہوئے ایران میں رہنے لیکن جزگیاد آگرنے لگے اور ایک بڑی تعدار تھے انہوں نے ایران سے چین اور ہندوستان جرنے کا فیس ہوئے تو آٹھنے سبی ایسوی میں یہ لوگ ہندوستان کے علاقے بجرات سنجان جو علاقہ تھا وہاں بڑا آباد ہوئے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیرتے ہیں ان کو ہندوستان میں ہندوستان سمران پر سبی پاکوین میں پارسی کہتے ہیں وہ جو زرکوشتی آتش پرست تھے اور یہ ان کو اقتصادی میدان محفہ سے معنوف رہے آگے رہے جیسے وارڈیا خاندان بارسی خاندان مشروع ہے آپ نے سناو گدینہ وارڈیا کارلل محمد اکتنا کی بیٹی اسی خاندان سے بابستہ تھی سو بھی وہ انڈیا کے اقتصادی دوکی میں بڑا جانت ہے اسلام کے آنے کے بعد جنگو اور فتوحار کے نتیجے بھی لوگ اس طرف ہی جلت کرتے تھے ساتھ سو بارہ میں سامانی جو رہا ہے جب محمد بن قاسم آتا ہے اور یہاں پر گرسلی ایک واقعہ ان کے دروازے مسلمانی کے لیے خوب دیتا ہے اب محمد بن قاسم جو ہے وہ پیدا تو بسرا میں بوا جہاں پر حسن بسری سلطان اٹوکنے دربون ہیں حسن بسری محمد تھے اور حضرت انس بن مالک کی تعلیمات تھا اثر تھا ایک معاشرے پر وہاں انہیں تربیت پائے اور صرف سترہ سال کی عمر میں فارس کے عمیروں حاکم رہے تو وہ اثرات جو فارس کی وجہ سے ہی رولی شخصیت میں اسلامی پہنچ جو تھا جو ان کی تربیت ہوئی تھی وہ تو ان اچھی شخصیات کے ذریعے سایا تھی اور اس کے بعد فارس کے عمیروں حاکم رہے تو وہاں سے ان کے ساتھ شامی پوجی آئے تھے کس طرح سے بیس کے نا آئے ہیں آپ کو بتا ہوگئے کہ نیبر کی مندرگاہ پر جہاز ہمت لیا گیا تھا بیواؤں اور ہیدین تھے اس میں اور ان کا تجارت کا سامان تھا حجار بن موسیق کو یہ سرندیر کے بادشاہ لے راڈہ نے دو راستے میں ہمت لیا گیا تو پھر ان کی آزادی کے لیے حمد بن قاسم نے خاند بھی لکھا راجہ داہر کو لیکن جو وہ نہیں مانا تو پھر اسے خود آنا پڑا تو وہ پانچ سو جو اپنے ساتھ اس کے چھ ہزار فوجی کے لیے پر وہ آیا ہے سندھ فتح ہو گیا سندھ کو بابا الاسلام کہا جاتا ہے اہل دیبر فتح ہوا پھر میرون پھر سیون پھر مدینہ تولیہ ملتان ساتھ سو تیرہ تک یہ بھی فتح ہو گیا اسلام کا منہ پوشنی پیانتی چلے گی محمد بن قاسم نے ہندو بجاریوں کو پرستش کی آزادی کی تھی اور اس بات میں وہ زیادہ متاثر کیا یہ مساست اس نے بتا رہی ہے کہ اس کی رواداری نے وہ حاکم فارس تھا عربیوں نہ سکتا لیکن اس کی رواداری بھائجارے اور اس کے اس سلوک میں جو اسلام میں اس کی شخصیت گلٹ آتی تھی اس کی وجہ سے اس نے اس امپیریاریزم کو نہیں آنے کیا وہ نہیں آیا اس نے سر فتح نہیں کی اس نے دل فتح کی تو اسلام خیلت آگیا اب یہاں پر جہاں فارسی کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں پر ہمارے پر مشہود ہے کہ بزنگی طور میں جب محمد بزنگی آتا ہے تو اس کے ساتھ فارسی آتی ہے یہاں پر لیکن ایک نکتہ جسے لیکن ایک ایرانی استاد نے مجھے وہاں سے پہنک کیا کہ آپ سے میں نے ایک بات سنا تھا کہ یہاں پر سامانی دور میں بھی شیر کہا جاتا تھا تو ہمیں تو جو ہمارا ایک استاد میں سب کو پڑھا گیا کہ غزنگی دور میں آیا کہ آپ کے ہاں ہیسٹری یہی ملتی ہے میں نے کہا بات یہی ہے غزنگی دور میں فارسی آئی جو موجود تھی حسیستان بلوچستان یا ہمارے ہاں خوزار بلوچستان میں آلیڈی موجود تھی رابعہ بیت کاف خوزداری تاجبہ نسل تھی کاف خوزداری جہاں وہ تاجبستان سے تھے ان کے وہاں سے بلانگ کرتے تھے لیکن یہاں آباد تھے تو اس قطعے میں آج بھی آپ ایسے بھی دیکھیں قضل باش کی امیلز جو ہے ان کا تعلق فارسی زبان سے وہاں پر ابھی بہت سا رہتا کہ کوئٹر میں پشاور میں فارسی بنی جاتے تھے تو یہاں آلیڈی سامانی دور میں فارسی موجود تھی یہ جب باردز اسلام دور آتے ہیں تو پہلے تاہری دور آتا ہے پھر سفاری دور اور پھر سامانی دور تو اسماعیل دن سامان خدا نے اس کی بنیاد رکی تھی سامانی دور یہاں سے شروع گیا تو اس وقت رابعہ بندے میں کابت خوزداری پہلی پارسی زبان کی شائرہ اور ان کے جو ان کے والی میں جانی میں اپنی مسئلی مسئلی میں لکھا ہے ہم کا ذکر کیا ہے کہ رابعہ اپنے بھائی کے غلام وقتاش سے عشق کرتی تھی اور اس کی وجہ سے پھر اسے بند کر دیا اس نے اپنی بہن کو بہلے مروایا پھر جو غلام تھا وہ اپنے آنکھے اس نے خود اپنے آپ کو ختم کر دیا رابعہ فارسی اشار بہت خوبصورت اشک اون پاسم در آوردم به بعد کمششی اسیار نامت سود من اشک دریا بیکران و ناپدید کریت آرم کردن شنا ایر حوش من گوزگی اشک نمجھوی اگر پرکت کرد اور میری کمشش نقام بود اشک ایسا دریا همیست کون کناره نہیں ہے اس میں کیسی تیرہ لگ سکتا ہے اور دعوت امن بارتوانشو کی زدہ تاشک کناره کہ میری دعا تیرے لیے یہ ہے کہ اللہ تجھے بھی آشک بنا دے بارتوانشو 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 ہمیری دعایے بارتوانشو 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 اشک موت ہے مل گیا تو اشتا رہا ہے اشتا غتم تو اسے ساتھ سے یہ ایسی لوگ کہتے ہیں کہ جب چیزیں نند ہیں تو اشک کی موت ہو جاتی ہے بس اشک کی موت ہے اشک تو غتم ہو گیا تو اشک تو تب ہی ہے نا میرا چیز ہے کہ اس ہر حال میں بے خوف و خطر رہتا ہے اشک مرتا نہیں سرگر میں سفر رہتا ہے ہاں یہاں ہیں بری سوی کے دوسرے بڑے شائر جو ہیں ان کا آپ سنے ہیں تو ان کے شیئر سنیں تو اس سے بھی زیادہ عدد پائے گا حضرت عثمان مربندی معلوق میں لاش آباز کلندر لاش آباز کلندر جو ہیں وہ سندھ میں اسی دور میں وہ بھی شیئر کہہ رہے تھے اور اگرچہ وہ آزر پائی جان کے گاؤں مربان اسے تھے اب آپ کو دیکھئے کہ زبان آ رہی ہے یہاں پر کوئی ہجرت کر کے آ رہا رہے کوئی سیاست کی وجہ سے حکمرانوں کی وجہ سے یا کوئی جو حالات سیاستی بدل رہے ہیں ان کی وجہ سے حضرت کر رہا ہے لیکن یہاں پر زبان آ رہی ہے تو وہ اپنے مصبت اسراب چھو رہی ہے یہ مربان سے ایراد کرے ایراد سے ایران امام رضا کے نوزے پر حاضری بھی اور وہاں پر انہیں حج بیٹھے گا جانے کا حکم ہوا پھر یہ جب نکلے سبر پر تو اپنکار جنانی کے مزار پر جاتے ہیں انہوں نے جعا کی تو وہاں سے حکم ہوا کہ وزر رسول پہنچی ہے جب وزر رسول پہنچتے ہیں تو غیبی اشارہ ملتا ہے کہ سرزمین سندھ میں چلیتے ہیں تو غیبی اشارہ ملتا ہے تو غیبی اشارہ ملتا ہے اور منصور حلاج کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی تو ان کے لئے یہ شیئر کہتے ہیں یہ شیئر حقیقی ہیں اور آخر اقراف کرتے ہیں کہ میں نے منصور حلاج سے یہ راستہ جو ہے اس کی راہ مرمائی نہیں ہونے کہ میں اس پر ان کی پیچھے چلا ہوں ز عشق دوست هر ساعت درون نار میرکسم ز عشق دوست هر ساعت درون نار میرکسم گهی برخاک میداردم گهی برخار میرکسم شدم بدنام در عشقش بیا ای پارسا نمی ترسم زوزواری به هر بازار میرکسم منم عثمان بروندی که یار شیخ منصورم من عمت می کنت خلقی و من بلدار میرکسم دوست کے دوچار پیرے دیں گے نا دیکھنا تو آپ کو فارسی سمجھ آنے میں گئی کیونکہ شیر پیشرا کرنا تو خوصورت ہرن کو زیبا کرنے کے نودرا دیکھتا ہے تو میں نے کتنے ہرن زیبا کر دیا تو میں نے کتنے ہرن زیبا کر دیا مارا تاکہ آپ سمجھ سکیں تو ز عشق دوست ہر ساعت جنن نار میرکسم میں گو کہ عشق کی وجہ سے میں ہر لمحہ آگ میں رکس کر رہا ہوں کبھی میں خار پر لڑتا ہوں اور کبھی میں خار پر رکس کرتا ہوں کانٹوں پر شجم برنام تر عشق میں اس کی عشق میں برنام ہو گیا ہوں دیا اے پارسا اے پارسا اب تو آجا میں کسی رسوائی سے نہیں لگتا میں ہر بازار میں رکس کر رہا ہوں سریا تم نہیں لگتا میں اسمان مرولی که یار شیخ منصور هنا نے ایترا ادا کی myths مرستر یovforming میں اسمان زکر میں اسمان مرولی که یار شیخ منصور میں برنام hours میں اسمان مرولی شیخ منصور ملامت ملامت خلقی اگرچہ مجھے خلق ملامت کرتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو اسے تو دار پہتی گی تو مجھے کہتے ہیں اسے چھوڑ دو ملامت ملامت کرتی مغلوق ملامت کرتی باردار میں رکس ہے میں دار پر رکس کرتا ہوں نہیں چھوڑتا برہ صغیر نے جیسے میں نے پہلے واضح کی معروف ہے کہ محمود وزنوی قیامت کے ساتھ برہ صغیر میں فارسی آئی تو سامانی گوابیں موجود تھیں لیکن ملک غزمی قیام کے ساتھ یہ ضرور ہوا کہ لاہور بھو پرستوں کا مرکز تھا مندر سب سے زیادہ یہاں پر موجود تھے اور کفر و کلھار کے نغمیں ادا کر جاتے تھے زائیباد عبرجان اور مندر تو یہاں پر مسلمانی سنائی دینے لگی اس کی آنے سے لوگ کہتے سونا نکھ میں آیا ہوگا ہمیں نہیں پتا سترہ بار اس نے مولا کیا موڑا کو تھا تھا ہوگا ہمیں نہیں پتا سترہ ہم نے کیوں کیے اتنا بڑا فاتح تھا پہلے جگزا تھا ایسی کو بات ہوتی ابو الحسن خرکانی کے پاس گیا ان سے کہا جب گیا تو بھیس بدل کر گیا ایاس کو اپنا رباس پہنا دیا خود ایاس کا پہن لیا دس غلاموں کو قریدوں کے رباس پہنا لیے اور لے گیا جب جات گیا تو انہوں نے مکموریا جب بیٹھے ہیں تو اس نے آٹومنٹیکل ہی حالانکہ محمود وہ غلام کے کپڑوں میں تھا چکر بھوک کر دیا میں انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو اس کے لئے یہ حیرت کی بات تھی یہ ہے نگاہ باتیں بدل میرا کہ یہ دی کیسے بتا جگا انہوں نے کہا ہاں کیا کہتے ہو اس نے اپنی عرص کی بتایا ساری بات چک کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ جناب میں نے سومنات پر فتح دینا ہے ہم نے کی بھی جا رہا ہوں جوا فرمجی انہوں نے کہا گاش تم اس وقت مجھ سے ہو جائے گا گاش اس وقت مجھ سے یہ کہتے کہ اتنے سو یا ہزار وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ بھی ہو جاتا تو میں نے سرک محمودی سی فتح مانی تو وہ میں مجھے اٹھا اس کے نوٹ کی خریب ہو گئے تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا اور پہلے فرمجی نہیں کھنے میں گر آپ نے مجھے پہچان دی انہوں نے کہا تو تو آیا تھا تو مجھے آزمانے آیا تھا تیرے دل میں چور تھا اور اب تیرے باطن روشن ہو گیا اب تو جانے گا اس کے ذریعے اتراب نہیں کرا تو یہ کہیں نہ کہیں فارسی نے اور وہ رفعہ نے جو یہاں فرحل فارسی کی جو آبیاری کی وہ تناور درخت سے اپنے تو انہوں نے جو پھر دیئے وہ آسطا فرم کھا رہے انہی چیزوں انہی کی برکت ہے انہی صوفیاء کی خیر میں بار پر اسی طرح دل دل بھٹک دیا ہوں گی بات لمبی ہو جائے گی تو رفتہ رفتہ لاہور ثقافت کا محکز بن لیا اور غزنی نے خود کہانے لگا غزنی تھا نا ان کا دعور حکومت غزنیوں کا تو پھر لاہور کو انہوں نے اپنا محکز بنا دیا محمود غزنی نے صرف محنات پتہ نہیں کیا بلکہ اسے اغواق مندہ علماء ہی کہتے تھے کیونکہ اس کے دربار میں چار سو شاید موجود تھے اور صرف شاید نہیں اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں اول فرد جنوب مسعود ساتھ سلمان برسدین کے اتدائی فارسی شورا انہیں کی ذکر میں ہوتا ہے جب مسعود کو کلائے ناج میں مسعود دہت میں کہہ کیا گیا تو اس وقت اس نے جو خبسیات کیلئے سے ہماری ہاں آپ جانتے ہیں نا پیرنامت فیض نے خبسیات شایدی کی ہے کہہ نیرکا احمد فراز کی بھی ملتی ہے اس نے جو خبسیات شایدی لیکھی وہ اس میں لاہور کا ذکر ملتا ہے اس لیے میں اوشید پڑھ رہی ہوں ایناب فوری ویہا ویمان چھنونے وی آفتھا وی روشن روشن چھنونے ناغو عزیز فرزیند اصور جدا شرس با دردے او بی نالے شیون چھنونے کہا لاہور ہے مبارک لاہور ویمان چھنونے تو میرے پر دردے کیسا ہے بی آفتھا وی روشن روشن چھنونے اس روشن آفتھا کے بغیر تو کیسے روشن ہے ناغا عزیز فرزیند دست سو جدا شدست کہ اچانک تمہارا نے دیگیا تو اسے جدا ہو گیا ہے بات دردے اوہے نالے و شیون چھنونے اس کے بغیر احوزاری کرتے ہو تیرا کیا حال ہے مبارک لاہور سہے رہی جو اوہی سندھے کشم ماجون کو تو ہم فراموشن نہیں کر سکتے دادا صاحب کو آپ سب جانتے ہیں وہ لاہور آئے اور لاہور کو لاہور بنا گئے کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور دادا صاحب کے مسجد کی ایکسٹینشن ہے یہاں پر ایک بات کوٹ کرنا چاہتی تھی سوکر میں نے ریفرنس پھولنے کی کوشش تھی وہ مجھے ملانی کل سننگ رہی تھی بھولو گی کہاں پڑا تھا کہ ایک ہندو جو ہے اس کا بیٹا بہت دمار ہو گیا اس وقت یہاں پر لاہور صاحب کے مسجد موجود تھی اور لاہور کے پاہر جو ٹرین چلائی گئی تھی وہ موجود تھی وہ اس لی کے نظام کے ساتھ تو وہ جب اس کا بیٹا بہت دمار ہو گیا اسے سمجھنا آئے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تو مزار پر چلا گیا جب بلکل ناؤبید ہو گیا اسے لگا آپ تو کچھ مجھوڑنا نہیں ہے تو بچے کو مجھا کر لے را دیا اور مطولی سے کہا میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ لا علاج ہو گیا ہے شام کو واپر ساؤں گا زندہ کو اتھو لے جاؤں گا مر گیا تو پھر پلے جنے اللہ کے بعد تو چلا گیا شام کو واپس آیا تو بچہ داتا صاحب کے مسجد کے سہن میں کھیلتا فیرہا تھا مجھوڑا ہو گیا اس نے آتی متولی سے پوچھا مانگو کیا مانتے ہو تو اس نے کہا سرکار رات کو یہاں اندھیرا ہو جاتا ہے دکھائی کچھ نہیں پڑتا بجھتے لگوار دیجئے تو تامے کی تاروں کے ساتھ جو پہلی روشنی دی گئی وہ اس مسجد ہو دی گئی اور پھر وہاں سلا بار بندہ چلا گیا اس کے بعد آتی ہے میں کیونکہ ایک ہجرت کے اختلف اوقات بتا رہی تھی کہ یہ غزبی دور میں ہجرت جبنی ہوئی ہے اس کے بعد عیر خانی دور چنگیز خانی تیموری دور ان کے جب حملے ہوئے تو ایک بار پھر ایران اور پر آسان اگزب اگزب سے محاجرت عمل میں آئیں لوگوں نے اس طرف ہجرت کی سات سو سعادات نے حمدان سے کشمیر پیجرت کی اور امیر العمرہ اور امیر کبیر کے اگواد سے محلوخ ہیں سید علی حمدانی ان کے ساتھ علماء اور ارخاء سعادات شوراہ نے نہیں ہجرت کی میں سید علی حمدانی کے لیے راوہ نے فرمایا تھا ایران صغیر اس آدمی نے ایران صغیر بنا دیا کشمیر کو باہنر خایئے غریب و دلپذیر خطرہ انشاہد یا آسین داد علم و سنت و تحزیب و دین کہ اس نے کیا دیا ہے اس خطرے کو علم سنت تحزیب اور دین سب کچھ دیا اس کے بعد سب کی دور میں ایران میں امن علم کی ترقی اور دین کی فرغو کے کلسر اور کلسر کی فرغو کا بڑا دور دورہ تھا ایران میں سختی دور میں جو دین کی مضبوطی کے لیے زیادہ توجہ جو ہے وہ آئمائے اتھار کے قصائف اور ناتے پہم برگر کرم اور اس طرف سے زیادہ باقی لوگوں مطلب آزادی اظہار کی جو شیفر ہیں وہ کچھ کم ہو گئے کچھ کی زیادہ نہیں تھی تو بہت سے مدربندوں نے ایران سے برگر کردی کی طرف ہی جلد کی اس سے پہلے تیموری دور میں حافظ شیرازی کو بھی دکن سے جو والی دکن تھے انہوں نے انہیں آنے کی پیش کش دی تھی وہ دعوت دی تھی کہ آپ کو شیف نہ آئیں بیکن وہ کیونکہ شیراز کو چھوڑ نہیں سکتے تھے تو میں ہی آئی تھی انہوں نے کہا نیدہان اجازت مرا بے سہر و سفر نسین خاک مسلح کہ رکھا کے مسلح کی خواہ اور رکھناوار کا پانی ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانے نہیں دیتا ورنہ میں خیال شرکتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں آچھا آگے آتی ہیں کہ یہی سختی دور یہاں پر اس وقت یہاں پر شروع ہو گیا ہمارا مدربی ہے اس سے پہلے جو بزرگ نہیں کیونکہ آپ سے صرف جو بجرتوامی کی باتیں کاری تھی تو کھردی اتوگلک سلاتی نے دیکھی وہ سارے بیچ میں امیر خسر ہوتے ہیں ان کا ملتان پشورہ کی ساب سے ذکرہ لیکن کہ اوڈیاس الدین کے ساتھ مختلف محموں پر جلائے کرتے تھے جنگی محموں پر دو ساتھ ساتھ لکھتے تھے ان کی مسلمی تو اپنا آمام ہی تاریخی مسلمی ہے جو بوچ بر ہے منظوم مسلمی منظوم ہے کلام تو خسروں کے آمی بڑی مانوں کا گخص ہوئی ہوگی نمید آمانہ اچھے منزل شب جایی که من بودم به ہر سوگو دخصر اسم بود شب جایی که من بودم رویبان بوش بر آواز و در ناز و من ترسم سخن گفتن چی مشکل بود شب جایی که من بودم خدا خود میره مدلس بود اندر لامکان خسرو محموں پر شمع محفر بود شب جایی که من بودم یک خسرو جسر شاعر جسن نظامی گنجوی شیر کی بیرگی میں خمسا لکھا اور اس کے پانچ شاعر کے دیوان اتنا رچ یہ ہے شیر کے معاملے میں اگر جوبر صدیق میں تھا اچھا اس دور میں تقریباً بتیس بھوکن آدموں کے سلسلوں کا ذکر ملکتا ہے کتنے عرصے میں جوبر صدیق میں آکر اپنی انہوں نے کی ابن مطلطہ اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے کہ یہ سب اپنے آپ کو خراسانی بتاتے تھے یعنی یہاں خراسانی سے مرار غیر ہی نہیں ہے کہنے کا مصد یہ ہے کہ ایرانیوں کی بھر صدیق کی طرف ہجرت کا مقصد تامین ہے بگاڑنی میں انگریزوں نے بھر صدیق میں قدم رکھا تو تحزیب و ثقافت و زمان کو دوا کر دیا لیکن ایرانیوں نے اسلامی تحزیب و تمردن فلسفہ کلچھو اور ہنر کو وزیر جلا بخشی ایرانیوں سے ہمرا میں فارسی کی بات کر رہیں کوئی میں نے بھر ایرانی نہیں کیا تو اصل میں کیا تھا کہ جب مغر دور میں یہاں پر شورا حجرت کر کے آتے ہیں تو عرفی شیرازی ہے رزیری نیشاپوری ظہوری درشیزی تالیم آمالی اور حزین داکھشی ہیں سائی تبریزی ہیں تو یہ روک جب آتے ہیں تو اس کی بات کرتے کے آئیں یہاں ایک نیا سب کا سامنے آتا ہے اور ان کے ساتھ یہاں سے شامل قوم ہوتا ہے غالق غالق شامل ہو رہا ہے یہاں سے بیدی رظیم آبادی شامل ہو رہا ہے جو ستون ہے سب کے ہندے کے سب کے پھراسانی یعنی پھراسانی سٹائل اس میں کیا تھا کہ سادہ الفاظ پیچھت کی ایک عرمات بلکل نہیں ہے بہت فارسی زمان میں شائد کی جاتی تھی وہ تھا سب کے پھراسانی یہ سامانی دور غزمی دور یہاں تک انخانی دور یہاں تک انخانی دور یہاں تک بھی تقریباً آدھے دور تک سب کے پھراسانی دور پھر آگیا آگیا جو سب کے عراقی جس کے اندر فارسی اور عربی عربی کی امیزشانہ شروع ہو گئی تمہیں فتوحات کر رہی تھی عربی آ رہے تھے تو عربی کے امیزش شروع ہو گئی سب کے عراقی نے رواز پھرا اور جب ہمدان سے کرا سفری دور میں جب ایران سے وہ بھیجرت کر کے یہاں پر آئے تو غالی اور پینی جیسے لوگ جو موجود تھے تو یہاں پر جب کچھ سی مشرق سے آتا ہے اور یہاں پر رہتا ہے تو سارے ایک ہی سب میں شیر کہتے ہیں اس کا نام ہے سب کے ہندی ہند میں آتے ہیں کچھ تو یہ تھا جس جگہ پر بھی غلط ہو لیکن جگہ سے زیادہ اس کا جو کیونکہ ہندوستان بھی یہ تو خاص پر ہندوستان بھی ہونے کی وجہ سے اسے سب کے ہندی کا نام دے گا لیکن پھر اس کے جو نشخصات بتائے گا اس میں یہ تھا کلمات ہندی اور فارسی کہیں گئی وہ ہندی بھی دکھائی لیں گے اور پی چیز دیکھیں یہ کلمات ہوگا ابحام ہوگا شائلی میں بات جب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ فن تھا بیدیل کہتے ہیں دریاؤ اس قطرے کی بھی دریاؤ اسی داست جزموں کے اسی دیگر نہ تھا مانر پہ مارسی کہ سمندر یہ قطرہ ہے جو سمندر پہ پہنچ گیا ہے ہمارے صبح کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا اب اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو ٹھیک ہے غالب کہتا ہے غالب کہتا ہے دمید دانے و بالید و آشیاں گاہ شد در ایتھا زارے ہمار دام چی دنم بینگر دمید دانے دانا اوگا بالید اس نے نشون مان پاہی آشیاں گاہ شونین درخت بن گیا اس پر آشیاں گاہ آشیاں گاہ در ایتھا زارے ہمار دام چی دنم بینگر ہمار کی امپدران میں میرا جار میں چھانا دیکھ در ایتھا زارے آشیاں گاہ جیسے وہ اردو میں بھی یہ اگر اس کو باغ میں جانے نا ہی جو کہ نا ہر خون پر بانے گاہ اس کا خون کیوں گاہ اور وہ دور جا کے جب وہ چھتا بنے گا اسے مومتی بنے گا تو یہ کہتے تھے یہ ایک خوبصورتی ہے اس کلام کی کہ ڈھونڈو اس کے پیچھی کیا ہے اسے سمجھو اسے پہلیاں ہیں اخیر آپ کو فارسی کے لوگ نہیں ہیں شاید بھی کچھ زیادہ ہو گئے آپ کے لئے ایرانیوں اور برزدیر کے لوگوں کے درمیان یعنی فارسی زبانوں پر برزدیر کے لوگوں کے درمیان نوابط بہت اچھے تھے نہ ہوں کو کم تر سمجھتے تھے اور نہ ہی ہندوستانی جس طرح سامراجی حکومتیں کرتی ہیں ایسے کچھ نہیں تھا فارسی زبان کا راج تھا سرداری زبان فارسی تھی اور فارسی زبان صاحب فضیلت ہوا کرتے تھے جب غالب کو دربار ختم ہو گیا اٹھالیس س ستاون کے بعد غالب کو کہا گیا کہ آپ کو ہم فارسی کے استاد کے طور پر لیکچرہ رکھ رکھ رہتے ہیں آپ تشریف رہیں غالب صاحب جب بے تو غالب کا پرنسپلوں کی استقوال کے لیے نہیں آیا تو وہ لوڈ آیا اس طرح یہ کہ میں فارسی کا استاد ہوں میرے استقوال کے لیے نہیں ہے تو الحمول اللہ مجھے اٹھارہ سستاون کے بعد آپ بھی یہ شرف حاصل ہے مجھے اٹھارہ مجھے اٹھارہ مجھے اٹھارہ مجھے اٹھارہ مجھے اٹھارہ مجھے اٹھارہ شترانج کا کھیر یہ بھی ایرانیوں سے آیا خند ہے بیرونی نے چاریز ساتھ برس صدیر کے تحسیموں تمام پر رسرچ کی کلیلہ دمنا اور شترانج بھی بیرونی کر کر وہ یہاں سے لیکھی گیا برس صدیر کے تحسیموں تمام پر رسرچ کی سو کتابیں انوانات برس صدیر سے مطابق ہندوستان سے بادشاہ ہمائیوں بابا کا بیٹا ہمائیوں اور ہمائیوں کا بیٹا اکوار تو بابا کا بیٹا ہمائیوں جب اس کی سلطنت کو کچھ خطرہ ہوا ٹگمہ گئی تو وہ یہاں سے شاہ تحماس صفی کے پاس چلا گیا اس صفی کے پاس جو میں بھی بات کرتے وہاں سے لوگیدہ ہجرد کرتے گئے تو ہمائیوں زور میں خود وہاں پر چلا گیا تھا بنا لینے کے لیے اور اس نے پھر بارہ ہزار جو کوجی تھے ان کو اس کے ساتھ اس کی سلطنت کو مصطحکم دانے کے لئے کہ یہاں پر اپنی سلطنت کا اچھے ذریقے سے دوبارہ سکر چلیں تو وہ اپنے ساتھ خوش نویز یعنی خطات نکاش اور شوراہ اس طرح بہت سے لوگوں کو لکھ کر آیا تو اس وقت جو پارسی میں پایا پرباد اکوار کے دوبار میں لوگ خود یہاں پر چلے آئے اکوار جہانگی کے دور میں یہاں پر دادو دہش کا باز آگیا تھا یہاں پر لوگوں کو موٹیوں سے پھرے جاتی تھے اس وقت آخر میں آدیا پہاں پہنچتے ہیں کہ اقوار پر علامہ اقوار جو ہمارا بلد ستارے شرک لیکن میں ہم کو ستارہ شمال کہتی ہوں کہ اقوار ستارہ شمال ہے سہرا میں جب مسافر راستہ بھٹک جاتی ہیں تو شمال کے ستارے سے اپنے راستہ اپنے منزلوں کو تلاش کرتے ہیں تو اقوار وہ ستارہ شمال ہے جس نے مشرکِ روستہ کو اور مختلف ممالک کو جنہوں نے بار میں آداری بھائی کی رہنمائی کی ہے امتِ مسلمہ کی رہنمائی کی صرف ایسی مسلمانوں کی نہیں تو خمین بھی سب سر اٹھاتے تھے تو انہیں آسمان کو جو ستارہ شمال لکھائی دیا وہ اقوار ہی تھا کس نے کہا چون چراب رادس تو زمدر خیاب مانے شما اے جوانانے جم جانے بنو جانے شما میرے ست باندی کے زنجیرِ غلامہ مشکلن دیدام از زبور زنے دیوارے زمدانے شما یہ زمدان میں کہہ کنا میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو تمہیں غلامی کے زنجیروں سے آزاب کوا تھی اقوار نے دین پشیدنیا کی تھی پہلی انسان چاند پر قدم رکھے گا اس کو لگتا تھا نہیں رکھ دیا پھر اس نے کہا تھا کہ جو رشیا ہے اس سفید رشیاں سے جو مبشکل گستاوالی وہ آزادی حاصل کرتا ہے اور تیسری اس کی بیشنی ہوئی یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کے لئے اس نے کہا تھا یہ پر اس لئے کہ مسلمان انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے گے تو بات ہی ہے جو زبان محبت سے آئی جس نے آ کر رواداری کا اور عرفان و عدب کا اپنا اثر چھوڑا بھر زندہ رہ کے اور سو سال کے بھی جن لوگوں نے اتنی پلاننگ کی سب کچھ ختم کیا وہ سو سال بھی نہ نکال سکے ایک محمد علی جناح آیا انہوں نے جان بھی نہیں لڑی قانونی مار ماری تو سائے قتم تو آج ہم جو یہاں پر یہ فورمز پر بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مسائل سے دلچان ہیں کہ یہاں سے ہی کوئی اٹھے گا یہی سے کوئی جناح پیدا ہوگا اور کشمیر کو آزاد کروا لے گا داخل کشمیر شاہر موسیقی